آج سوشل میڈیا انفلینسر، فلم ایکٹریس اور موڈل پونم پانڈے کے ندھن کی خبر آئی پونم پانڈے ابھی کچھ دن پہلے تک کچھ ایونٹس میں نظر آ رہی تھی وہاں وہ پوری طرح سے فٹ نظر آ رہی تھی اور آج اچانک پونم پانڈے کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ان کے منیجر کی طرف سے ایک پوسٹ ڈالی گئی تھی اس انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے پونم پانڈے کے فینس اور فالورز کو بتایا کہ پونم کی موت سروائیکل کینسر کی وجہ سے ہوئی ہے اس پوسٹ میں انہوں نے پونم پانڈے کے دوستوں، قریبیوں اور فینس سے دکھ میں ڈوبے پریوار کی نجتہ بنائے رکھنے کی اپیل بھی کی پونم پانڈے سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں فٹر انسٹاگرام پر وہ اپنے جیون میں گھٹنے والی گھٹناوں کی جلک دکھاتی ہوئی سیکنوں تصویریں بھی ڈالتی ہیں آج بھلے ہی ان کی موت کی خبر سروائیکل کینسر یعنی کی گربہ شہے گریوہ کے کینسر سے ہوئی ہو لیکن ابھی چار دن پہلے ہی انہوں نے اپنے ایک ایونٹ کا ویڈیو انسٹاگرام پر ڈالا تھا یہ ایونٹ اکتیس دسمبر کو گوہا میں ہوا تھا اس پورے ویڈیو میں جنوری میں پونم پانڈے نے کئی تصویریں سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارم پر ڈالی کسی میں بھی ان کے بیمار ہونے کی جلک نہیں دکھائی دی پانڈے کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک تو نہیں ہو گیا ہے پونم پانڈے کے آدھکارک انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ہی ان کے ندھن کی خبر دنیا کو بتائی گئی ہے مول روپ سے اتر پردیش کے کانپور کی رہنے والی پونم پانڈے ورش دوہزار گیارہ میں تب چرچہ میں آئی تھی جب انہوں نے کرکٹ پیشو کپ میں انڈیا کی چیت کے بعد اپنی ٹاپ لیس فوٹوز ڈالنے کی بات گئی تھی اس کے بعد سے ہی پونم پانڈے سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ فلمی گوسپ میکزین اور خبروں میں بھی چھائی رہی پونم پانڈے نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا پونم نے موڈلنگ سے کریئر کی شروعات کی لیکن دوہزار تیرہ میں انہوں نے بولی ووڈ میں ڈیب بیو کیا ان کی پہلی فلم کا نام تھا نشا یہ فلم خاص کمال تو نہیں کر پائی حالانکہ اس کے بعد آ گیا ہیرو اور دا جرنی آف کرما نام سے کچھ فلمیں اور بھی آئیں ان کی دوہزار بائیس میں کنگنا کے ریالٹی شو لوک اپ میں بھی وہ پرتیوگی بن کر آئیں تھی پونم پانڈے کو فلم ایکٹریس سے زیادہ سوشل میڈیا انفلینسر کے طور پر پہچان ملی ہے پونم پانڈے بھلے ہی سوشل میڈیا میں دکھنے والی اپنی حالیہ تصویروں میں خوبصورت اور فٹ نظر آ رہی ہوں لیکن وہ سروائیکل کینسر یعنی گربھاشہ کے موں کے کینسر سے پیڑت تھی ممکن ہے کہ ان کے پریوار کے علاوہ اس بات کی جانکاری کسی کو نہیں تھی سوشل میڈیا میں پونم پانڈے کچھ دوستوں نے بھی ان کے دوستوں نے بھی اس بات سے خود کو انجان بتایا ہے ویسے ہمارے دیش میں گربھاشہ کے موں کے کینسر سے ہر سال پچھتر ہزار سے زیادہ مہلاؤں کی موت ہو جاتی ہے یہ آنکڑا کافی ڈرانے والا ہے مہلاؤں کے لیے سروائیکل کینسر ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو پندرہ ورش سے بڑی کسی بھی مہلہ کو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے بھارت میں سروائیکل کینسر مہلاؤں کو ہونے والا دوسرا سب سے بڑا کینسر ہے ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سروائیکل کینسر یعنی گربھاشہ کے کینسر کے بارے میں کم سنا ہو لیکن یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کے بارے میں ہم سب کو اور خاص طور سے مہلاؤں کو بہت زیادہ جاگ روک ہونے کی ضرورت ہے سروائیکل کینسر بھارت میں ہر دن دو سو سے زیادہ مہلاؤں کی موت کی وجہ بنتا ہے بھارت میں لگ بگ پچاس کروڑ مہلاؤں کو سروائیکل کینسر ہونے کا خطرہ ہے جبکہ ہر سال لگ بگ سبا لاکھ مہلائیں اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں یہی نہیں دیش میں پچھتر ہزار سے زیادہ مہلاؤں کی اس بیماری سے موت ہو جاتی ہے میڈیکل جنرل لینسٹ کے ایک سٹڈی کے مطابق دنیا میں سروائیکل کینسر سے پیڑت مہلاؤں کی موت کے معاملے میں بھارت پہلے نمبر پر ہے دنیا کی ہر پانچ میں سے ایک مہلہ جو سروائیکل کینسر سے گرست ہے وہ بھارتی ہے لینسٹ کے مطابق پوری دنیا میں سروائیکل کینسر سے مرنے والی مہلاؤں میں تئیس پرتیشت بھارتی ہے اور سترہ پرتیشت چین کی مہلائیں ہیں یعنی سروائیکل کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس نے سب سے زیادہ موتیں بھارت اور چین میں دی ہیں سروائیکل کینسر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کے بارے میں مہلاؤں کو تو بہت زیادہ سابدان ہونے کی ضرورت ہے صحیح جانکاری، صلاح اور دوائیوں کے ساتھ سروائیکل کینسر سے لڑا جا سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سروائیکل کینسر ہوتا کیوں ہے تو سروائیکل کینسر ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جسے HPV یعنی ہیومن پیپیلومہ وائرس کہتے ہیں یہ وائرس اسرکشت سمبندھوں کی وجہ سے پھیلتا ہے اس وائرس کے کچھ ویرینٹ بعد میں کینسر کی وجہ بن جاتے ہیں دیکھا جائے تو ہم سبھی لوگ اپنے جیون میں کبھی نہ کبھی ہیومن پیپیلومہ وائرس کے سمپرک میں آتے ہیں لیکن ہماری ایمیونٹی اس سے لڑکر اس وائرس کو ختم کر دیتی ہے اگر کسی محلہ کی ایمیونٹی کمزور ہوتی ہے تو یہ وائرس اس کے سرویکس یعنی گربھاشہ کے موں سے جڑی کوشکاؤں کو کینسر کی کوشکاؤں میں بدل دیتا ہے یہی استثیتی آگے چل کر سروائیکل کینسر بن جاتی ہے محلاؤں میں سروائیکل کینسر کا ایک بڑا کارن اسرکشت سمبند ہیں اسرکشت سمبندھوں کا دائرہ بھی جتنا بڑا ہوگا HPV سے پیڑت ہونے کا خطرہ بھی اتنا ہی بڑھے گا پچھلے دس سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محلاؤں کو کینسر جو کی چالیس پچاس پچپن کی عمر پہ ہوتے ہیں وہ کم عمر میں ہونے لگے ہیں اب یہ کچھ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کچھ اور کارن نکل کے آئے ہیں سروائیکل کینسر کے جن کے بارے میں اب ہمیں زیادہ گیان ہے بیس سال پہلے اتنا نہیں تھا اور کچھ جینٹک بھی ہوتا ہے کچھ جینز میں گڑ بڑ ہوتی ہے جن سے کم عمر میں کینسر کومن ہو جاتا ہے تو یہ ایک کمبینیشن آف فیکٹرز رہ سکتا ہے کسی کو کینسر کم عمر میں ہونے کے لیے سروائیکل کینسر جو ہے پہلے تو جب ہم سروائیکل بولتے ہیں ہم تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ نیک کی بات ہو رہی ہے کیونکہ نیک میں سروائیکل ریب ہوتی ہے بٹ سرویکس جو ہے وہ میڈیکل ٹرم ہے بچے دانی کے موں کے لیے تو جب اس کا کینسر ہوتا ہے تو ہم اس کو سروائیکل کینسر بولتے ہیں اب یہ حالی میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائیزیشن نے بھارت کو لے کر ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق ورش دوہزار بائیس میں بھارت کے اندر کینسر کے کل چودہ لاکھ تیرہ ہزار ماملے سامنے آئے تھے ان میں نو لاکھ سولہ ہزار لوگوں کی موت ہو گئی تھی بھارت میں اس وقت کینسر کے پیڑت مریضوں کی سنکھیا تقریباً تیتیس لاکھ ہے بھارت میں کینسر کے چھبیس پرتیشت ماملے بریسٹ کینسر کے ہی ہوتے ہیں محلاؤں میں کینسر کے ماملے دوسرے نمبر پر سروائیکل کینسر کے ہی ہیں کینسر سے پیڑت محلاؤں میں سے سترہ پرتیشت سے زیادہ محلائیں سروائیکل کینسر سے پیڑت ہیں یہی نہیں سروائیکل کینسر سے پیڑت گیارہ پرتیشت محلاؤں کی موت ہو چکی ہے بریسٹ کینسر ہو یا پھر سروائیکل کینسر محلاؤں کو ہونے والی ان دو بڑی بیماریوں کو لے کر بڑے منچوں پر ہی نہیں بلکہ گھر پریوار کے اس طرح پر بھی چرچہ کرنے کی ضرورت ہے ان بیماریوں کی چرچہ نہ کرنا یا جھچک سب سے بڑا روڑا ہے یہی نہیں اس کو لے کر جاگ رکھتا بھی کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے بھارتیہ محلاؤں میں دیکھی جا رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر پریوار سکول کالیج اس طرح پر بھی اس بیماری کو لے کر جاگ رکھتا بڑھے ایسا نہیں ہے کہ یہ سروائیکل کینسر سے بچا نہیں جا سکتا ویکسین اس کا ایک بڑا اوپائے ہے بھارت سمیت دنیا بھر کے دیشوں میں کی گئی سٹڈیز سے یہ بات پتا چلی ہے کہ اگر لڑکیوں کو 9 سے 14 ورش کی آئیو میں ہی HPV کی ویکسین دے دی جائے تو سروائیکل کینسر کے ماملے 80 سے 90 پرتشت تک کم ہو سکتے ہیں انڈین اکیڈمی آف پیڈیا ٹرکس کے مطابق ہیومن پیپیلوما وائرس کے خلاف ویکسینیشن پروگرام سے بھارت میں سروائیکل کینسر کے ماملے 98 پرتشت تک کم ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سروائیکل کینسر کو بھارت سرکار بھی اب بہت گمبیرتا سے لے رہی ہے ابھی کل ہی اپنے بجٹ بھاشن میں ویتمنتری نرملا سیتہ رمن نے کہا تھا کہ سرکار سروائیکل کینسر کی روکھام کے لیے 9 سے 14 ورش کی آئیو ورک کی لڑکیوں کو ویکسین لگوانے کے لیے پروت ساہد کرے گی کندر سرکار نے دسمبر 2022 میں سبھی راجی سرکاروں کو اپنی پردیش کی لڑکیوں اور محلاؤں کے بیچ سروائیکل کینسر کی جاگرکتہ بڑھانے پر زور دیا تھا NTAGI یعنی National Technical Advisory Group For Immunization نے بھی یہ سجھاو دیا کہ HPV ویکسین کو بھارت کے یونیورسل ایمیونیزیشن پروگرام کا حصہ بنانا چاہیے یونیورسل ایمیونیزیشن پروگرام کے تحت بھارت سرکار کچھ وشیش بیماریوں سے لڑنے کے لیے ان کی دوائیاں اپنے ناغرکوں کو پلبد کر آتی ہے دنیا کے 125 سے زیادہ دیشوں میں HPV ویکسین کو اپنے یونیورسل ایمیونیزیشن پروگرام میں شامل کر لیا ہے بھارت کو ابھی اس نشاہ میں کافی کام کرنا ہے عام طور پر سروائیکل کینسر کا پتہ اکثر کینسر کے تیسرے یا چوتھے سٹیج میں ہی لگتا ہے اور اس استطیقی میں علاج مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ کچھ خاص لکشنوں کو دیکھ کر آپ یہ جانچ کروا سکتے ہیں منسورل سائیکل پوری ہونے یا کہیں کہ پیریٹس ختم ہونے کے بعد بھی اگر محلاؤں کو بلیڈنگ یا کلوٹنگ کی سمسیہ ہو تو انہیں یہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے ممکن ہے کہ یہ پہلا لکشن ہو سروائیکل کینسر کے جلدی پکڑ میں آنے کے لیے محلاؤں کو تین سے چار ورش کے انتر پر پیپ اسمیر ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے اس سے بھی کینسر پکڑ میں آ سکتا ہے کسی بھی میماری سے بچاو سب سے بڑا اپائے ہوتا ہے اور بچاو کے لیے ویکسین لگوانا سب سے ضروری ہے سروائیکل کینسر کی ویکسین بھی مارکٹ پہ موجود ہے امریکہ سے آیات ہونے والی اس ویکسین کے دو ورزن ہے پہلی ہے گارڈا سل اس کی ایک ڈوز کی قیمت ہے قریب چار ہزار روپے اور دوسری ہے گارڈا سل نائن اس کی ڈوز کی قیمت ہے لگ بھگ نو ہزار روپے ان ویکسینز کو محلاؤں کی عمر کے حساب سے لگایا جاتا ہے نو سے چودہ ورش تک کی لڑکی دو ڈوز لگائی جاتی ہیں پندرہ سے چھبیس ورش کی لڑکی کو تین ڈوز دی جاتی ہیں سبتائیس سے پیتالیس ورش تک کی محلاؤں کو ڈاکٹر کی سلا کے بعد ڈوز تیہ کی جاتی ہے زیادہ تر کینسر اگر سٹیج 3 اور 4 میں ڈائیگنوز ہو تو اس سے کیور ریٹ کیور ہو پانا کم ہوتا ہے تو اگر ہم اسے لیٹ ڈائیگنوز کرتے ہیں تو یہ ڈیڈلی ہے اگر ہم اسے ارلی ڈائیگنوز کرتے ہیں یا کی سروائیکل کینسر میں ایک فیز ہوتی ہے پانچ یا دس سال کی جو پری کینسر کی فیز ہوتی ہے جب کینسر نہیں بنا ہوتا پت وہ چینجز شروع ہو گئے ہوتے ہیں جن کو اگر ہم نہ ٹریٹ کریں تو وہ آگے جا کے کینسر بن سکتے ہیں تو یہ جو پری کینسر کی سٹیج ہوتی ہے اگر ہم اس پہ ٹریٹ کر لیں تو اس میں پچانوے پرتیشت سے زیادہ کیور ریٹ ہے معنی کہ آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کینسر بنے ہی نہ تو کونسے سائنز ہے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو اسے پہچاننا چاہیے اور کس عمر میں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں جو کینسر پری کینسر ہے وہ پچیس سے لے کر پینتالیس کی ایج میں کبھی بھی ہو سکتا ہے اس کے کچھ سائنز کبھی کبھی کچھ بھی سائنز نہیں ہوتے تو اس لئے ہم ایک سکریننگ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جس کو ہم پیپ ٹیسٹ بولتے ہیں جس میں اگر آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہے تب بھی آپ ہر تین سال میں جا کے اپنے ڈاکٹر سے پیپ ٹیسٹ کراتے ہو یہ پیپ ٹیسٹ ایک طرح کا سواب ہوتا ہے ایک طرح کا ٹیسٹ لیتے ہیں سروکس کے سیلز کو لے کے اور ان کو لاب میں دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان میں وہ پری کینسر والے چینجز تو نہیں آ گئے ہیں تو ایک وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ کے کوئی بھی سیمٹم نہیں ہے سکریننگ وہ آئیڈیال ہوتا ہے کہ کینسر نہیں بنایا اور آپ اس سے پریونٹ ہو رہے ہو دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سیمٹم ہیں جیسے کی پیریڈز کے بیچ میں دھبا لگنا پیریڈز نورمل آتے ہیں لیکن پیریڈز کے بعد یا تو سپورٹنگ لمبی چلتی ہے یا دو پیریڈ کے بیچ میں داغ لگتا ہے تو وہ ایک سیمٹم ہم کہتے ہیں کہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے جو بچے دانی کے موں پہ ہو سکتی ہے دوسرا ہوتا ہے سمبھوک کے بعد بلیڈنگ ہونا یا سپورٹنگ ہونا جس کو ہم پوشٹ کوئٹل بلیڈنگ بولتے ہیں تو اگر انٹرکوز کے بعد بلیڈنگ ہو رہی ہے تیسرا ہوتا ہے ڈسچارج جس میں سمیل آتی ہے اور جو دوا سے ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن پھر سے دوبارہ ہو جاتا ہے تو بار بار انفیکشنز لگنا یہ سب کچھ لکشن ہوتے ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ شاید بچے دانی کے موں پہ کچھ ایسا چل رہا ہے جس کو ہمیں اور باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے ویکسین کی قیمت کئی بار ویکسین نہ لگوانے کی وجہ بن جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار اس ویکسین کو لے کر اب کچھ بڑا کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ والی ویکسین نہیں بنائی جاتی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے بھارت میں سروائیکل کینسر کی ویکسین بنائی ہے کمپنی کی طرف سے اس ویکسین کی قیمت دو ہسار روپے پرتی ڈوز رکھی گئی ہے کے اندر سرکار سروائیکل کینسر کو لے کر کافی گمبھیر ہے ممکن ہے کہ سبزیڈی دے کر وہ اس ویکسین کی قیمتوں کو عام لوگوں کی پہنچ تک لے کر آ جائے سوتروں کے مطابق بھارت سرکار جلدی ایچ پی ویکسین کیمپین کی بھی شروعات کر سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو بھارت میں محلاؤں کے لیے خطرناک بن چکے سروائیکل کینسر کے انت کی شروعات ہو جائے گی